بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویورز امید ہیں آپ سب ٹھیک ہوں گے اور ہماری ویڈیوز کو انجائے کر رہے ہوں گے اگر آپ ویڈیوز کو انجائے کر رہے ہیں ہمارا چینل سبسکرائب کر لیں اور ویڈیوز کو لائک کرتے رہے ہیں آج کا ہمارا ٹاپک ہے کمپیوٹر کمپیوٹر کے لفظی معنی ہے حساب کرنے والا لیکن اس کا کام صرف حساب کتاب کرنا نہیں ہوتا بلکہ یہ ایک ایسی الیکٹرانک مشین ہے جو الفاظ اور ہنسوں کی شکل میں بجلی کی طرح تیز رفتاری سے بہت کم وقت ہمارے سامنے مطلوبہ ملومات پیش کر دیتی ہے یہی نہیں بلکہ یہ ایک ایسا آلہ ہے جو ملومات کو ہمیشہ کے لیے محفوظ بھی کر لیتا ہے تاکہ وقت ضرورت کام آئے کمپیوٹر آج کے دور میں زندگی کا اہم ترین حصہ بن گیا ہے تجرب نہیں کہ ان قریب کمپیوٹر سے نواقف لوگوں کو کم تر سمجھا جانا لگا کمپیوٹر کی تازہ ترین ایجاد نے لوگوں کو اس حد تک حیرت میں ڈال دیا ہے لوگ اسے جادوئی مشین کہتے ہیں کہا جاتا ہے کہ کمپیوٹر کا موجود اے باکس ہے لیکن اس آلہ کو مکمل شکل دینے والا امریکہ کا ہارڈائن نامی شخص ہے پوچ کمپیوٹر سے ہوای اڈوں ریلویس ٹیشنوں سنتی داروں جنگی مہموں اور ہر بڑے دفاتر میں کام لیا جا رہا ہے لوگوں کا خیال ہے کہ کمپیوٹر ایک انتہائی پجیدہ مشین ہے حالانکہ ایسی بات بالکل بھی نہیں ہے کمپیوٹر بے جان بے حرکت سادہ سی مشین ہے پریمری سکول کا طالب بھی اسے ہسانی سے استعمال کر سکتا ہے کمپیوٹر ایک ایسا ذہن ہے جس کا حافظہ بہت مضبوط ہوتا ہے درمیانہ سائز کا کمپیوٹر ایک سگنڈ میں دس لاکھ احکامات پر عمل کرتا ہے جبکہ ایک ذہن اور درست آدمی کو ان کاموں کے کرنے میں ایک ساتھ سے زیادہ وقت لگ سکتا ہے کمپیوٹر تین اقسام کے ہوتے ہیں نمبر ایک مین فریم نمبر دو منی کمپیوٹر نمبر تین مایکرو کمپیوٹر آج کے سینسی دور میں کمپیوٹر بہت سے کام انجام دیتا ہے مثلا تعلیم دینے اقسام رسانی کرنے عمارتوں کا نقشہ بنانے عمراض کا پتہ لگانے کتابوں کے ترجمے اور کتابت کرنے ریڈیو، ٹیلی فون، ٹیلی ویجن، ریل گاڑیوں اور ہوائی جاز وغیرہ کے چلانے کے کام کو انجام دیا جا سکتا ہے ایسا لگتا ہے کہ کمپیوٹر چند سالوں میں مارے سب ہی کاموں کو انجام دینے لگے گا ہمیں اپنے گھر میں ملازم رکھنے کی بھی ضرورت نہیں ہوگی لیکن یہ یاد ہے کہ یہ یوبا کتنے ہی ترقی کیوں نہ کر جائے ہر زمانہ میں اس کو حکم دینے یعنی سے کام لینے کے لیے انسان کی ضرورت ہوگی یہ حقیقت ہے کہ کمپیوٹر کے وجہ سے بے روزگار لوگوں کی تعداد میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے لیکن اس کی مقبولیت اہمیت سے کوئی انکار بھی نہیں کر سکتا کمپیوٹر کو تران تران کے کاموں کے لیے استعمال کیا جاتا ہے کوئی ایسے تحقیقی کاموں کے لیے استعمال کرتا ہے تو کوئی کاروبار کرنے کے لیے کوئی اسے حساب کتاب کے لیے استعمال کرتا ہے تو کوئی ڈیزائننگ کے لیے کوئی اسے ڈی ٹی پی کا کام کرتا ہے تو کوئی اس پر انٹرنیٹ کے ذریعے دنیا بھر کے جانکاری حاصل کرتا ہے موجودہ دور میں تو اسے ٹی وی اور ویڈیو گیمز کی طرح بھی استعمال میں لیا جا رہا ہے ایک چھوٹی سی الیکٹرونک مشین میں بے انتہا خصوصیات چھپی ہوئی ہیں پس انسان میں کتنی صلاحیت ہے اور اس سے کیا کام نکال سکتا ہے یہ اس پر منصر ہوتا ہے اتنے زیادہ کام کرنے کی صلاحیت والی یہ مشین ایک جادو کے پٹارے کی ماند ہے جس کو ہر طرح کے کاموں کے لئے استعمال میں لائے جا سکتا ہے موجودہ تیز رفتار طور میں ہر مسئلے یا مشکل کا فوری طور پر حل ہونا بہت ضروری ہوتا ہے بعض کاموں میں بہت سے مشکل حسابات کرنے ہوتے ہیں اور بعض لوگوں کو ملومات کا ظہیرہ مستقبل میں استعمال کرنے کے لئے محفوظ کرنا ہوتا ہے کمپیوٹر نہیت تیز رفتاری سے کام کرتا ہے اس کا دماغ یعنی سی پی او ایک سیکنڈ میں دس میلین یعنی ایک کروڑ حروف ایک حصے سے دوسرے حصے میں منتقل کر سکتا ہے اور ایک سیکنڈ میں ریاضی کے تین میلین یعنی تیس لاکھ سوالات حل کر سکتا ہے اور بڑی مقدار میں ملومات اور تفصیلات مستقبل میں استعمال کیلئے اپنی جاداشت میں محفوظ بھی رکھ سکتا ہے تیز رفتاری کمپیوٹر کی سب سے بڑی خوبی ہے ہر مسئلے کا حل فوری اور غلطیوں سے پاک ہونا ضروری ہوتا ہے کمپیوٹر کیونکہ مشین ہے اس لیے وہی کام انجام دیتا ہے جس کی سے ہدایت دی گئی ہو کمپیوٹر اپنے طور پر کوئی غلطی سر انجام نہیں دیتا اگر کمپیوٹر ہمیں غلط جواب یا اطلاع دیتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ اسے غلط ملومات یا ہدایات بام پوچائی گئی ہیں ورنہ کمپیوٹر کسی بھی صورت میں غلط لا نہیں دے سکتا کمپیوٹر کو ایک فریس کے تحت ہدایات دی جا سکتی ہیں اگر ہدایات ایک مرتبہ مرتب کر کے کمپیوٹر میں فیڈ کر دی جائیں تو وہ خود بخود آپ کی ہدایت پر بغیر کسی مدد کے عمل کر سکتا ہے مثال کے طور پر آپ تین الگ الگ فائلوں کو پرنٹ کرنا جاتے ہیں آپ ایک بار میں تینوں کو پرنٹ کرنے کا حکم دے سکتے ہیں کمپیوٹر سے منسلک پرنٹر پر اس کے مطابق پرنٹ کرے گا کمپیوٹر بغیر آرام کی ہوئے ایک لمبے وقت تک ایک ہی کام کو بار بار دورا سکتا ہے نہ ہی اس کا موڈ خراب ہوتا ہے نہ ہی یہ تھکتا اور نہ ہی بور ہوتا ہے کمپیوٹر چونکہ ایک مشین ہے اس لیے وہ کوئی شکیت بھی نہیں کرتی اس لیے اسے ڈیلیجنس کمپیوٹر کی ایک خصوصیت ہے کمپیوٹر مختلف جگہ پر متدد مسائل کے حل کے لیے استعمال کیا جاتا ہے مجودہ دور میں کمپیوٹر کا استعمال مختلف میدانوں میں کیا جانے لگے مثلا سائنس، تلیمات، ریسارچ، فینانس، دفاتر وغیرہ کیونکہ کمپیوٹر یک وقت متدد کاموں کو انجام دینے کی سلائے رکھتا ہے اس لیے اسے ہما گئے مشین یعنی ورس ٹائل کہا جاتا ہے دیورس امید ہے یہ ویڈیو آپ کو پسند آئے گی اگر ویڈیو پسند آئے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب اور لائک ضرور کرنا شکریہ موسیقی موسیقی